تو دوستو آج ہم بات کریں گے اڑانی گرین انرجی کے سٹوک کے بارے میں اڑانی گرین انرجی کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو اس سٹوک میں ہائیر ہائیر low والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر اس سٹوک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتارہ اسے رینج میں ٹریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ہم کو یہاں پر اس سٹوک میں ایک پول این فلیک پیٹرن یہاں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب اگر یہاں پر اس سٹوک امن اس پیٹرن کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے آج ہم کو شٹوک 1.08% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں شٹوک میں بات کرنے اگر یہاں سے شٹوک میں یہ تیجی کنٹینو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک 1835 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 1934 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں پر ریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں 2186 اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے دینی یہاں سے ہم کو شٹوک میں آگے ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 2400 دینی آزم کو شٹوک میں 2600 اور 2700 اور 2800-3000 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک 1727 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سم کو شٹوک 1619 اور 1540 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوا